نام دھو و نسلی اللہ رسولِ حلق کریم اما بعد فاؤز باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئے سیڈنٹس السلام علیکم و رحمت اللہ سیڈنٹس آمدھے فیزک سیچر پروفیسر محمد عمران سہرورجی سیڈنٹس آج ہم این ایم ڈی کیٹ کا یونٹ نمبر ون اور اس کی فرسٹ ریوین کا لیکچر دیکھنے جا رہے ہیں سو لیٹس موک تو دا وائیڈ بوٹ بداؤ تنگلے آئیے ابتدا کرتے ہیں ہمارا این ایم ڈی کیٹ کا آج جو لیکچر ہے وہ یونٹ ون کی فرسٹ ریوین ہے تو اس میں ہم کیا دیکھیں گے ہم لوگ اس میں دیسٹنس، دسپلیسمنٹ ان کے دیفرنٹ اپس میں جو ریلیشنز ہے وہ دیکھیں گے اکارڈنگ to the new syllabus of national ڈی کیٹ چتنے بھی لرننگ آؤٹکمز ہیں velocity speed red types acceleration displacement time graphs velocity time graphs loss of motion equations of motion and ultimately انشاءاللہ اس پرسٹ ریوین میں ہم پوری کوشش کریں گے کیں ما کسیمم جتنی practice آپ کی کروا سکے وہ ہو انشاءاللہ لہا تو لیٹس start پہلے topic سے پدہ کرنا ہوں distance and displacement پہلے بہت important point یہ ہے کہ anti-test میں ہمیں یہ clear ہونا چاہیے کہ ہم جو topic کرنے جا رہے ہیں اس topic میں منے details میں نہیں جانا ہم will have to be focus on that thing جہاں سے objective type anti-test پچھا جا سکتا اس کے لئے سب سے important point یہ ہے کہ distance or displacement کا بنیادی پر کیا آئیے دیکھتے ہیں students suppose کرتا ہوں کہ ایک object point A سے move کرتا point B تک اور یہ اس کا actual path ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں curved path ہے اس کا actual path ہے student جہاں دکھے گا the actual path of any body any moving object from the initial point that is A to the final point B is known as distance actual path of motion کو ہمیشہ distance کا نام دیں گے distance کا unit کیا ہوتا ہے میٹر distance چونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک straight path پر ہو تو curved path پر بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہم اس کو vector نہیں بلکہ scalar quantity consider کرتے ہیں اب دوسری طرح دیکھتے ہیں دیکھیں جب بھی displacement کا ذکر کیا جائے گا تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی بات آئے گی اس کے definition جی ہاں that is the shortest distance between initial and the final point which can nothing be other than what a straight line جو میں نہیں آپے dotted آپ لوگوں کی lines ہو کی ہے دیکھیں shortest path کو displacement کا جاتا ہے ہے تو یہ بھی distance in a particular direction اس لئے اس کو ہم ہمیشہ ایک vector quantity consider کرتے ہیں اس کا unit بھی meters ہی ہوگا اب آئیے یہ تو ہوگی ان دونوں کی definition کے حوالے سے تاکہ ہم آگے جا کے اگر definition ہمیں اچھی طرح آتی ہوگی تو ہم ان کے آپس بھی relations بن سکتے ہیں different mcqs بن سکتے ہیں ہم ان کو بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ کر پائیں گے دیکھتے ہیں for a straight path پہلا بہت important point کہ اگر میں ایک straight path پر جا رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا پھر simple سی بات ہے distance بھی وہی ہوگا جو کہ displacement ہے کیونکہ straight path پر ہمارے پاس shortest جو distance ہوتا ہے وہی اس لئے displacement ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں equal بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس لئے condition کیا ہے کہ the body must move along a straight path آئی ایک question دیکھتے ہیں an object is moving along a straight path then ایک object جو ہے وہ ایک straight path پر move کر رہا ہے تو بتائیے ان میں سے کونسی possibility ہو سکتی ہے then the ratio of distance over displacement یعنی اس نے اوپر کیا رکھا distance denominator میں کیا ہے that is displacement students ابھی میں آپ سے share کر کے آ کہ ایک straight path میں distance اور displacement میں کوئی پرک نہیں ہوتا دونوں پلکل equal ہوتے ہیں اس کا مطلب جب ہم ان کی ratio لیں گے تو کیا جواب آئے گا that is equal to one i hope آپ کو clear ہو گیا ہوگا جو first mcq میں جو points آپ سے share کرتا جاؤں گا انشاءاللہ اس کے mcq بھی آپ سے share ہوتے جائیں گے پوری کوشش ہوگی کہ آج اس lecture میں آپ بہت اچھا پیپیر کریں اپنے unit one کی first vn کو students اس کے بات چلتے ہیں for a curve path آئیے curve path کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ایک بات چاہ دکھے گا یہ curve path میں نے آپ کے لیے یہاں پہ show کیا ہو ہے اب curve path میں جو actual path ہوتا ہے جس کو distance کا نام دیتے وہ ہمیشہ ہمیشہ بڑا ہوگا تو ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی curve path کی بات کی جائے گی تو curve path ہوگا اس میں ہمارے path actually distance ہوتا ہے actual path جو displacement سے بڑا ہوگا اس کا مطلب for a curve path we can simply say that distance is always greater than the displacement اور اب اگر curve path کی بات کی جاری ہے تو پھر کیا جواب ہوتا چونکہ numerator denominator سے بڑا ہے تو جواب کیا ہوگا greater than 1 اور اس کو وہ reciprocally بھی پوچھ سکتا کہ displacement کو رکھ لے اور distance سے divide کرے تو پھر جواب کہ کہ that will be equal to less than 1 so since I hope آپ نے straight path اور curve path دونوں کے حوالے سے distance اور displacement کے relations کو دیکھا اور یہ next پہ چلتے ایک اور بہت important point for a body interest اگر body rest پر ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں اگر body rest پر ہے تو distance اور displacement یہ دونوں کیا ہوں گے 0 ہوں گے تب بھی equal ہوں گے لیکن دونوں کی value کیا ہوگی 0 کیونکہ ابھی تو سفر کی تدہ ہی نہیں یعنی body it is in state of rest اس کا مطلب اگر تو body کی motion کا کوئی تذکرہ نہیں آتا اور وہ simple آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ body rest پر ہے تو اس کا distance کیا ہوگا تو سافت سافت بات چونکہ motion کا کوئی ذکر نہیں آیا یہاں پر اس سے کوئی بھی بات motion کے حوالے سے نہیں کی تو آپ کیا کہیں گے distance بھی zero ہے and displacement بھی zero ہے students اب ہے سب سے important point student anti-test میں یہاں سے آپ کو لازمی national md cat میں شرور touch کرے گا آپ کے concept کو وہ ضرور چیک کرے کچھ بھی ہو جائے اس کا distance کبھی zero نہیں ہو سکتا students میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں for a moving body distance of the body can never be zero distance کبھی zero نہیں it may or may not be zero to displacement جو ہے وہ zero ہو بھی سکتی ہے اور ہو سکتا zero نہ ہو آئیے دیکھتے students سب سے پہلے بات کر لیتے اس curved پاس یہ semi circle میں نے آپ لوگ کے لئے دو کی ہے اگر اس semi circle میں دیکھوں ایک body initial point a سے final point b تک کی اس کا actual path ہے اگر تو curved path ہے تو پھر کیا ہوگا پھر ہمارے پاس distance بھی zero نہیں باڈی موو کار رہی ہے distance تو zero ہے نہیں distance کیا بولا تھا کہ moving object distance کبھی zero نہیں ہو سکتا تو دیکھیں body point a سے point b تک translate کر گئی move کر گئی motion میں ہے تو semi circle بنا تو distance zero ہو ہی نہیں سکتا لیکن displacement کے گھر بات کی جائے it is shortest distance between initial and the final point displacement اس کی کی جو گھر سے ڈکھے گا یہ سے لے کر یہ تک ہمارے پاس displacement ہے سمی circle بن رہا تو semi circle میں ہمارے پاس اس point سے لے اس point تک total distance نظر آرہ displacement ہے وہ سمجھے کیا that is diameter of the circle تو کس کے برابر ہوگا unit 2 r equal ہوگا اس لیے displacement یہاں پر میں نے کہہ رہا دون کہ دی that is equal to 2 r so distance کھر بات کی جائے distance کیا distance کیا پورا circumference ہے یا اس کا half ہے half circumference اگر complete ہوتا تو 2 pi r 2 pi r half ہے 2 pi r کو اگر 2 سے divide that is equal to pi r distance آپ کے پاس کیا گیا that is 2 r students اگر یہ پر mc küs آپ سے discuss کھلیے جائے پوچھ لیا جائے آپ سے کہ بتائیے ایک semi circular path what is the ratio of distance to the displacement آپ کا کیا جواب ہوگا دیکھے گا distance کو آپ نے اوپر رکھا displacement سے divide کیا distance کی value آپ already decalculate کر چکے that is equal to pi r displacement آپ نے دیکھا diameter 2 r r r سے cancel out to gya this is pi by 2 students یہ بہت important question ہے اور یہ n-key test format میں بہت دفعہ بار 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 repeat ہوتا ہے تو میں نے یہی پر آپ کو اس کو directly کر دیا تا کہ کو کوئی بھی مسئل نہ feel students اس کے بات بڑا important point دیکھتے ہیں میں نے ابھی بات شروع کی تھی کہ distance moving body کے لیے moving body distance کبھی zero نہیں ہو سکتا لیکن displacement zero ہو سکتی ہے اس case میں semi circular پاک میں distance بھی zero نہیں ہے displacement بھی zero نہیں ہے لیکن اب دوسری طرح دیکھے گا students یہ body جو move کر رہی ہے اور during the motion complete circle complete circle بنا دیتی ہے revolution جب complete کرتی ہے جس point سے start ہوگی جو initial point ہوگا وہ final point ہوگا تو بتائی اس کی displacement ہوگی yes وہی final point ہے تو displacement آپ پاس کی آگی that is equal to zero لیکن displacement to zero آگی بہار distance ہمارے پاس کی آیا that is equal to total circumference that is equal to two pi r تو اگر دوبارہ ratio پوٹھی جائے وہی same question distance of displacement کا تو آپ distance کی دیگا پوٹ کریں two pi r divided تو ہمارے پاس ایک بہت important point جہاں پہ سیکھنے والی بات تھی دیکھیں calculations ہم کر لیتے ہیں لیکن زیادہ تر anti test میں وہ questions بہت difficult ہو جاتے ہیں جہاں پر آپ concept کو check کیا جاتا ہے تو ایک بات آج آپ نے اپنا ایمان بنا لینی ہے physics میں distance اور displacement کے حوالے سے ایک moving object کی جب بھی بات کی جائے گی تو اس کا distance کبھی zero نہیں ہو سکتا مگر اس کی displacement zero ہو بھی سکتی اور نہیں بھی میں نے cases آپ سے شیئر کیے آئیے اسی کو زیادہ reinforce کرتے ایک mc کی دیکھتے which of the following is true بتائی میں سے کون سی چیز بلکور ٹھیک ہے alpha option دیکھے گا distance divided by displacement is greater than and equal to 1 دیکھیں distance آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں most of the cases جو ہے distance displacement سے کیا ہوتا ہے that is greater بڑا ہوتا کیونکہ جب بھی curve path کی بات کی جائے گی میں ریشی مطلب اگر یہ دونوں اگر تو third path ہے تو صاف سی بات ان دونوں کیا ریشی کا جواب جواب 1 بھی آ سکتا ہے اب بچے entry ڈیس ہم نے جلدی نہیں کرنی entry ڈیس میں ہم تب تک اپنی option کو select ہی کریں گے جب تک کہ ہم ساری option پڑھ نہیں لیتے تو بعض اوقات بچے جلدی سے select کر لیتے ہم next options کو دیکھیں گے اس کے بعد ہی کچھ ہوگا کیونکہ alpha option تو بلکل ٹھیک لگی ہے آئیے اپنے next questions کرنے کے لیے اپنے next board translate کرتے ہیں move کرتے ہیں ڈیس students اب اس کی beta option دیکھیں پہلی option تو بلکل ٹھیک alpha option بلکل clearly پتا جل گیا کہ جناب وہ that is true لیکن ہم نے اس کو select نہیں کیا پیٹا option کیا کہنا for moving body اب بہت important point میں اب آپ سے شیئر کر کر آؤں moving body moving body کے بارے میں میں موون body کے لیے distance کبھی zero نہیں ہو سکتا مگر displacement zero ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی تو دیکھے گا for a moving body distance can not be zero but displacement can it کا مطلب یہ بھی ٹھیک ہے اب simple سی بات ہے اب ہمیں یہ option بلکو ٹھیک ہوگی تو چالی option کی طرف move چالی option کہہ رہیے کہ distance over displacement can not be less than one distance over displacement کبھی بھی one سے چھوٹے نہیں ہو سکتے دیکھے اوپر چیز ہے اوپر ہے distance اور denominator میں displacement جواب ایک سے چھوٹا تبھی آئے گا جب denominator numerator سے بڑھا اور میں کلیرلی بتا چکا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے کہامت بھی آجائے displacement کبھی بھی distance سے بڑی نہیں ہو سکتی at maximum state پاس اس کے برابر ہو سکتی اس کا مطلب یہ option بھی بلکل صحیح ہے تو پھر کون سی option سب سے بیسٹ ہوگی that is delta all of these students آپ نے دیکھا میں نے ایک technique سے سارے basic concepts آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور اس کے بعد بہت سارے ہم نے کی اور فائنل ہم نے کی جس نے تمام concepts کو یقجا کر دیا تاکہ اب آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی loیر نہیں ہوگی ہمارا اگلا سوال کی ایک اور ایک سی کی اس میکشمم کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ mcq کے through آپ کی پریکٹس کرو اگر کوئی بھی concept آپ کنیو تو اس کے بعد mcq زیادہ سے زیادہ کروا کے اس بات کو انشور کیا جائے کہ آپ کا concept مکمل طور پر solidify ہو جائے اور انشاءاللہ اللہ حریم آپ کو انٹی ٹیسٹ میں کامیابیاں اور کامرانی ہمارا اگلے سوال فور سیمپل ہارمونک اسیلیٹر سیمپل ہارمونک اسیلیٹر بھی ہمارے سلیبس کا حصہ ہے of amplitude x ہمٹی سب جانتے that is the maximum distance of the vibrating body from its mean position mean position سے لے maximum distance ہم اس کو amplitude write down کرتے آپ اس کو a بھی accept capital a آپ اس کو x not b پڑھتے ہیں ہماری text بھی ہے the distance and the displacement covered in a complete period of time is یعنی وہ آپ سے سوال یہ کر رہا ہے کہ بتائیے ایک simple harmonic oscillator جب اپنا complete time period کرتا ہے time period complete کرنے کا مطلب پوری vibration کو complete کرنا اس کا مطلب جہاں سے start ہوا وہیں پر واپس اس نے آنا ہے یہ بہت simple سی بات ہے جہاں سے start لے گا وہیں پر واپس آجے گا تو بتائیے اس کی اس کا distance کیا ہوگا یہ بہت بہت important ہے کہ آپ نے sequence کو یاد رکھنا ہے کہ پہلے ذکر distance آیا تو جواب میں بھی آپ نے پہلے distance کو ہی ثلاث کرنا اور بعد میں displacement کو آئیے دیکھتے ہے students alpha option میں لکھا 4x0 4x0 beta میں لکھا 0 4x0 charlie 4x0 0 delta cannot be short چلے میں آپ سے question کرتا ہوں میں نے آج آپ کو سکھا کہ moving object کا کیا کبھی بھی 0 نہیں ہو سکتا اس کا مطلب بتائیے سب سے پہلی بات تو distance کی کی جاری ہے تو اس کا مطلب یہ بھی answer ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ distance 0 نہیں ہے اور یہ بھی answer ہو سکتا مگر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں distance کو 0 شو کیا گیا ٹھیک میں نے آپ کے لئے یہ دائیگرام شو کی ہے یہ mean position ہے یہ extreme position ہے جب body vibration کو start کرتی ہے تو یہ اس کا first point ہوتا ہے وہ پہلے یہاں تک جاتی ہے distance cover ہوگا x ھوگا پھر وہ واپس آئے گی تو اس کا مطلب وہ half of vibration complete کر سکتی ہے اب complete time period نہیں ہوا half time period ہوا اب پھر وہ یہاں جائے گی next extreme کو touch رہے گی distance پھر کتنا x knot اور پھر واپس آ جائے گی تو بچوں بہت clear ہو گیا جس point سے اپتدا کی وہ واپس اسی point پر آگئے اور جب بھی close path بنتا تو پھر displacement کیا ہوتی ہے yes that is equal to zero اس کا مطلب اب ان دو options میں سے یہاں پہ displacement کو zero لکھا گیا ہے تو یہ option ہو سکتی ہے بارل distance کیا ہوگا پھر simple ہے ہم distance took a scalar quantity ہے سب کو add x knot plus x knot plus x knot 4 times x knot Charlie ہماری best option منتی ہے with uniform speed body move کر رہی ہے with uniform speed along a circular track ایک circular track uniform speed سے body move کر رہی ہے what will be the ratio of its distance to displacement when it has covered 1 by 4 part of its time period سوال ہر دفعہ پورے circle کا نہیں ہے semi circle کا بھی ہم نے circle کا بھی کر لیا اب سوال ان سے تھوڑا ہٹ کے زیادہ interesting ہے تو کیسے ہوگا اب یہاں پہ بات کی رہی ہے کہ جو object ہے وہ circular bar uniform speed سے move کر رہا ہے اس کا مطلب یقین ان اس کی speed اگر uniform ہے تو اپنا پورا revolution خاص time میں ہی cover کرے گا تو پوچھ کہہ رہا ہے what is the آئیے دیکھتے ہیں کیسے solve ہوگا options میں ہمارے پاس alpha pi under root beta pi 2 charlie pi 4 delta pi divided by 2 students کیسے solve ہوگا دیکھے گا میں نے آپ کے لئے یہ پہ دraw کیا ہے یہ suppose کرتا ہوں یہ ہمارے پاس initial point اور یہ میرے پاس final point کیوں یہ initial and final point میں نے کیوں ڈر کر لیا کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جناب اس نے اپنی پوری revolution کا چوتھا حصہ کو complete کرنا 1 by 4 کو اس کا مطلب یہ پورا اگر دیکھا جائے اس کو چار ٹکڑوں میں بانٹا جائے تو یہ وہ ٹکڑہ جس سے ہم نی calculate کی تو یہاں سے لے کر یہاں تک distance یہ اس کا actual path آپ کو یہ ریڈ میں نے show کیا ہے distance جس کے کو ہوگا دیکھیں اگر یہ complete circle ہوتا تو distance ہوتا 2 pi r تو 2 pi r کو اوپر رکھوں گا اور یہ اس کا چوتھا حصہ ہے اس کو 4 سے divide کر دیا 2 1 2 2 2 4 تو میرے پاس کیا pi r over 2 it means میرے پاس distance آ چکا ہے half question میں solve کر چکا ہوں کہ مجھے یہ پتہ چل گئے کہ quarter rotation میں تو distance cover ہوتا ہے circular path پہ کس کے برابر ہوتا یا finger tip پہ آپ یاد رکھ سکتے pi r 2 سکتے کتنی ہوگی گوھر سے دیکھے گا یہ initial point ہے یہ final point ہے تو آپ سب جانتے ہیں displacement کہتے ہیں the shortest distance between initial to the final point تو یقین ان یہ black line میں نے آپ لوگوں کے لئے شوک کی ہے یہ state path بن جاتی ہے اب اس کو میں کیسے نکال گوھر سے دیکھے گا یہ میرے پاس ایک right angle triangle develop ہوگی یہ بھی radius ہے اور یہ بھی radius اسے میں کیا کہہ سکتا کیا ھائپوٹنیس کا scale is equal to base scale plus perpendicular کا scale students کیونکہ مجھے hypotenuse سے یہ scale مجھے یہ دونوں سائٹ کے میں روٹ کو cancel out مجھے بہار نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں پہ 4 ہوتا تو بہار 2 آجاتا تو کہ under root 2 r یہ آپ کے پاس displacement آگی this is basically the displacement students اب 2 r تو جو میں under root 2 r place کروں گا r r سے cancel out ہو دے گا 2 ne چھے آکے multiply دے گا pi divided by 2 under root 2 اس کا مطلب غور سے دیکھے گا ہماری کون سی option that is delta option students i hope کہ آپ کو اچھی طرح clear ہو گیا ہو گا اور آپ practice ان athlete ایک athlete ہے which completes one round trip of a circular track ایک circular track کا وہ one round trip complete 40 seconds اس کا مطلب یہ کہ 40 seconds میں پورا circle complete کر لیتا ہے what will be the displacement at the end of 1 minute 1 minute کا مطلب کیا ہے that is equal to 60 seconds تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ 60 seconds کے بار بتائیے اس کی displacement کیا ہوگی students غور سے دیکھیں گا in 60 seconds 1 minute it will have covered 1.5 round trip کیسے غور سے دیکھیں جب اس complete round trip کیا ہوگا 40 seconds میں 40 seconds میں اگر round trip complete تو وہ جہاں تے چلا ہوگا وہ ہی پر واپس آگیا ہوگا ٹھیک ہوگیا اب 40 seconds گزر چکے 60 seconds ہونے کے لیے مجید 20 seconds آئیے تو بتائیے اگر یہ پورا circle 40 seconds میں complete ہوتا ہوگا تو next half circle 20 seconds میں 20 seconds 40 seconds ہمارے پاس کیا آگیا 60 seconds یہ initial point ہے یہ final point ہے یہ ہمارے پاس آگیا point a اور b کا distance آگیا sorry displacement آگی that is the shortest one straight line that is the diameter of the circle diameter that is double of radius options میں دیکھوں تو میرے پاس beta double of radius it is provided over here چیز students اپنے next topic کی طرف چلتے ہیں that is speed students speed کی گر بات کی تو speed کس کو کھتے ہیں it is a scalar quantity it is the rate of change of distance in a distance divided by time کہ سکتا ہوں unit کی ہوں گے that is meter per second or scalar quantity ہے اگر میں دوسری طرف بات کروں velocity کی بات کروں تو velocity جو ہے اس کا formula v ہے لیکن represent v سے ہی کریں گے formula کیا ہوگا that is the rate of change of displacement ہمارے پاس numerator میں displacement آئے گی اور denominator میں time آدھے گا unit اس کے بھی meter per second but it is a vector quantity چیز اس کو مزید دیکھنے کے لئے آئیے نیچ پولکی سیجھ کرتے چیز students اب speed کی بات کر لیتے speed کے بارے میں ایک بہت important point میں آپ کو سکھا رہا ہوں speed is basically simply the magnitude of velocity اس کا ملہ speed اور کچھ بھی نہیں speed basically velocity کی magnitude آپ سب جانتے velocity vector quantity اور vector quantity میں دو چیز ہوتی ہے ایک magnitude اور direction تو جب بھی آپ سے velocity کی magnitude چوٹ کا تذکرہ کیا جائے گا پوچھا جائے گا تو یاد رکھے گا وہ کچھ اور بات نہیں کر رہا وہ آپ سے speed کی بات کر رہا ہے اب کچھ important points entry test کے point of view سے a body can have variable velocity having uniform speed students اس کے بعد کچھ چھوٹی سی basic چیزیں دیکھتے سپیڈ uniform بھی ہو سکتی ہے variable بھی ہو سکتی ہے if the body covers equal distances in equal intervals of time that body is moving with uniform speed کی کو گیا اور اگر variable ہوگی تو اس کا مطلب it will be covering unequal distances in equal interval of time تو وہ variable ہو جائے گی similarly velocity کی بات کی جائے لیکن ایک بہت important point جو آپ نے یاد رکھنا ہے speed is scalar quantity اس میں direction نہیں ہے اس کا مطلب کوئی object اگر اپنی direction کو continuously change کر رہا لیکن equal distances cover رہا equal time interval میں تو اس کی speed کی ہو سکتی ہے uniform اس کا مطلب circular path لگر ریولیوشن کی بات کی خاص time میں ہر دب ایک circle بن رہا ہے تو اس کی speed کی ہوگی yes اس کی speed uniform ہوگی variable speed speed تب variable ہوگی جب magnitude change جائے گا کبھی زیادہ کبھی کم distance cover ہوگا جب velocity کی بات کی رہے تو velocity vector quantity ہے اور vector quantity دو چیز پہ دیپنڈ کریواتی ہے ایک اس کی magnitude دوستر دیریکشن تو سرکلر پاک کی گر بات کی جائے تو سرکلر پاک پہ velocity کی speed یعنی magnitude تو چینی ہوتی مگر اس کی direction چینی ہوتی ہے تو velocity کب uniform ہو سکتی ہے تبھی uniform ہو سکتی ہے if the body is moving with constant magnitude یعنی constant speed and the same direction اس کا مضب کوئی بھی body صرف تبھی constant velocity رکھ سکتی ہے if it is moving along straight path straight path پہ move کرتے وہ equal displacement cover equal intervals of time میں تو یہ بہت important point تھا آئی سوالے سے کچھ چیز رکھتے ہیں important point ہے کہ body can have variable velocity body کی velocity variable سکتی ہے لیکن پر centipetal force compel کرتی ہے object کو to move along a circular path پہ move کرے اب یہ force کیا ہرتی ہے force velocity کی magnitude 10 meter per second تو یہ چونکہ perpendicular act کری ہے تو force جب بھی perpendicular act کرتی ہے تو اسے direction کو change کرتی ہے magnitude کو change نہیں کرتی اور magnitude کا دوسر نام کہ جی ہاں velocity کی magnitude کا دوسر نام speed اس کا مطلب throughout the motion along a circular path اس کی magnitude کیا رہے گی that is 10 meter per second وہ اس سے نہ کی بات کریں تو ہر ایک point پر speed گیا that is uniform تو ایسا question آپ کو پیپر میں پوچھا جا سکتا that is it possible that an object is moving with variable velocity but with uniform speed yes دوسری بات بھی یاد دکھے گا کیا ایسا ممکن ہے کہ velocity constant ہو اور speed variable non uniform g نہیں velocity اپنی دو چیزوں پہ depend کری ہے ایک magnitude پر اور direction پر اگر اس کی direction نہیں change ہو رہی مگر اس کی magnitude speed change ہو رہی ہے تو بات بہت important ہے اگر آپ نے ایک point مجھ سے سکھ لیا کہ ایسا ممکن ہے کہ velocity مگر speed کیا ہو speed uniform ہو تو یہ تو ایک چیز ہے تو اس کا الٹا بھی آد رکھے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ velocity تو constant ہو مگر speed کیا ہو non uniform یا variable وہ possible نہیں کیونکہ speed بیسی کے لئے ہے that is magnitude of velocity تو اگر وہ چیز جو جائے گی تو velocity تو constant نہیں رہ سکتی ہو بہت ایسی اپنی کو write down کہ لیا ہوگا بہت important points students اب ہم اچھی طرح سے ڈانتے کہ ہمارے national ڈی 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 رکھی ہے اس میں ہم لوگوں نے آپ کے لیے صرف جو جو بگننگ ہے distance displacement velocity time graph displacement time graph اس کی different types ہیں ہم نے آپ سے laws of motion کی بات ایکوئیزم motion ہی ہم لوگوں نے یہ پوشن آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ سیٹ کر رکھ رکھ سکھیں گے students اب یہاں پہ important point یہ کہ بعد اوقات ہمیں average speed اور velocity کے حوالے سے crystal clear concept نہیں ہوتا جب question paper میں آتے mcq ques 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 بہت important ہے average velocity average velocity displacement پہ depend کر رہی ہوتی تو اس کا کیا ہوگا average velocity کا formula total distance نہیں ہوگا total displacement over total time well اس کے کیا افاد یہ تا ہے کیا importance ہے آئیے دیکھیں mcq اس کے throo بہت تھی famous mcq and today میں بار بار repeat ہونے wala mc q اور یہ to islamabad یعنی ایک سب سے وہ lahore سے islamabad گیا with a speed of 60 km پر آر وہ 60 km فی گھنٹے کی رفتار سے 60 km پر آر کی speed سے وہ lahore سے islamabad آتا and return back technical word return back وہ واپس آتا to lahore at a speed of 40 km پر آر 40 km پر آر کس speed سے اب یہ تو بڑی clear سی بات ہے کہ جس speed سے وہ گیا تھا وہ زیادہ تھی اور جس speed سے وہ واپس آیا وہ speed comparatively کم ہے کیا پوچھا what will be its average velocity بتائی اس کے average velocity کیا ہوگی تو keyword اس نے بولا average velocity اب ہوتا کیا تراغ غور سے دکھے گا options میں ہمارے پاس alpha میں لکھا 48 km پر آر beta میں لکھا 50 km پر آر charlie میں 0 km پر آر delta میں 100 km پر آر اب students سے آگرتے ہیں what students mostly do انہیں average velocity کا formula یہ ہوتا ہے average velocity is equal to v1 plus v2 divided by 2 کہتے ہیں بڑا 50 km پر آر 100 میں 99 percent جو students ہوتے ہیں they go for the beat option کے لئے ہاں جی یہ obviously صافتی بات ہے کہ ڈائلما ہم ایسا ہیتے ہیں لیکن آپ سب جانتے کہ تمام students کا knowledge ایک جیسا ہوتا کچھ students ان تمام students میں ایسی بھی ہوتے جو بہت میند کے ساتھ چیزوں کو بہت اچھی طرح پڑ کر آگئے ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا وہ دیکھتے وہ کیا ہریں گے they will go for this one وہ اس کے لئے جائیں گے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ دونوں intervals میں ہمارے پاس speed جو تھی ایک جیسی نہیں تھی لہور اسلام آباد گے تھی time different لگا ہوگا زیادہ speed سے گے تھی time کم لگا ہوگا 60 km پر آر کی speed سے اسلام آباد جاتے ہیں تو دسٹنس وہی ہے کیونکہ وہ اسی پاس سے واپس آرہ ہے کیونکہ پہلے وہ لہور سے اسلام آب آب اسلام آب سے لہور واپس آیا تو distance ہو وہی ہے تو distance دونوں میں کیا ہے same یہ کیونکہ کیونکہ دکھے گا distance اگر same ہو مگر اب واپسی والی speed زیادہ تھی کم تھی 40 km پر آر time زیادہ لگا چار گھنٹے سے زیادہ سپورز کریں میں بات کم چی گھنٹے لگے سپورز یا ساڑھے پان گھنٹے لگے اب مجھے ایک باپ بتائیں اب time آنے کا different جانے کا different speed جانے کے different واپس آنے کے different جب بھی ایسا ہوگا کہ speeds different ہوگی time بھی different ہوگا مگر کی ورد distance کیا ہوگا same ہوگا تو اپنے فارمولا یہ بہت بہت اچھی تیاری کے ساتھ پیپر میں اترتے ہیں تو فارمولا جو ایوی v1 plus v2 تو v1 v2 divided by v1 plus v2 value space کر لیتے ہیں تو ایسے رہے گا v1 کی 60 آگیا v2 کی 40 آگیا v1 60 40 جناب جب اس کو solve کرنگ اوپر آئے گا 4800 اور نیچے 100 820 cancel آٹ ہوگے یہ جب آب 48 kilometer پر کہا لکھا ہے یہ جناب alpha 100% student complete ہوگے لیکن یہ تو میں چھوڑی سی exaggeration کی 99% students سے وہ خلط کرتے ہیں بڑے غور سے دکھے گا students انہی students میں کچھ students ہوتے ہیں جو بہت سی technical چیزوں کو لے کے چلتے ہیں دیکھیں اس نے آپ سے پوچھا کیا تھا اس نے پوچھا تا average velocity students average velocity کا فرمولا میں نے آپ کو بولا تھا average speed اور average velocity کا basic فرمولا یاد رکھنا تو آپ کو ہر مشکل سے بار لیا گا average speed کا formula total distance over total time یہ formula نہیں تھے simple formula تا total distance over total time اور average velocity کا فرمولا total displacement over total time اب students آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگیا ہوگا total displacement دیکھیں body نے سفر کا آغاز کھا سے شارٹ کیا لہور سے جہاں مردی گئی واپس کہا گئی لہور اس کا مطلب displacement total کیا zero جی ہاں اسی لیے غور سے دیکھے گا جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے but it's a close path یہ displacement over total time velocity کی بات کر ویلوش ویکٹر ویکٹر کی لئے total displacement کیا تھی 0 ultimately 0 kilometer پر آر تو this was basically the answer students دیکھا آپ نے کتنا important ہے average velocity اور average speed جو ہمارے پاس different mc question سے پوچھے جا سکتے ہمارے لئے بہت بہت problem creating ہو سکتے بارل کوشش میں نے پوری کی کہ اس میں الحمدلللہ آپ کے لئے اس کو آسان کر دوں ہمارا تھوڑا سا علمی آئی ہے جب تک ہمیں کوئی آپ کوئی پوچھتا سکی سکی پوری سکی سکی کبھی بھی ڈیریکشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتی تو میں ایک ہی mc کی اس میں تمام 3 ڈیمینشن میں جتنے بھی سوالات بن سکتے تھے میں آپ سے شیئر کی کہ آپ کو بہت اچھ انداز سمجھا دیے یا دیکھیں کہ یہ فارمولا جو ایوریج کا فارمولا ہر بچے کو فنگر ٹپس پہ تھا جو تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ سننے یوز کیا تو یہ کب یوز ہوتا ہے یہ فارمولا تب یوز ہوتا ہے جب ایوریج سپیڈ ہمارے پاس ایسے یہ فارمولا تب یوز کریں گے جب دسٹنسز کیا ہوں دسٹنسز ڈیفرنٹ ہو مگر تائم انٹرولز کیا ہوں جب بھی تائم انٹرولز سیم ہو دسٹنسز ڈیفرنٹ ہو تو آپ فارمولا یوز کریں گے یہ والا اور یہ فارمولا آپ کے پاس جواب 50 کلومیٹر پر آرتا باتا اگر ہمارے پاس دسٹنسز ڈیفرنٹ ہوتے مگر تائم انٹرولز سیم ہوتے سوڈنس ایک اور بات یاد دکھے گا اگر دسٹنس بھی سیم ہے تائم بھی سیم ہے تو جب دسٹنس بھی سیم ہے تائم بھی سیم ہے تو سپیڈ تو ڈیفرنٹ ہو ہی نہیں سکتی اور اگر سپیڈ سیم ہوگی تو وہ یونیفارم سپیڈ ہوگی تب کیا ہوگا تو ایوری سپیڈ ہوگی وہ انسٹینی سپیڈ ہوگی اور وہ یونیفارم سپیڈ ہی کنشیدر کی جائے گی سیڈنس یہ تھے بہت ایمپورٹن پوائنٹ جو میں نے آپ سے شیئر کی آئی ہم نیکس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ہمارا نیکس ٹاپک داریز لاز وفوشن سیڈنس لاز وفوشن کی اگر بات کی جائے تو ہمارا باست تین لاز آجات ہیں فرسٹ لاز وفوشن، فرسٹ لاز وفوشن، فرسٹ لاز وفوشن، سیکنڈ لاز وفوشن، ثرد لاز وفوشن امبسلی ان سارے لاز کو میں یہاں پر آپ لوگوں کے لئے ریوائز کرنے نہیں جاؤں گا یہاں پر بیسک لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ اندرسل ایمیدی کیا ایک بات کاتت ایسا ہوتا ہے بہت سیمپل کوشن جاتے ہیں بہت سیمپل کوشن جاتے ہیں یہ نہیں سٹیٹمنٹس سائی آپ نے یہاں تو سٹیٹمنٹس آپ کو نہیں یاد آپ کو ہے پہ انگر ٹپس میں ہوں گی میں امپورٹن پوائنٹس آپ سے انتیٹس کے حالے سے شیر کر رہا ہوں فرسٹ لاز وف ایوٹن کی جب بھی بات کی رہی دوہو دفیکل کوششن آتا ہوں فرسٹ لاز وف ایوٹن اور سیکنڈ لاز وف ایوٹن و ثرد لاز وف ایوٹن کیا کہتا ہے that any object either in state of rest or in uniform motion will retain continue to keep it straight until and unless it is acted upon by an external force اور force کی definition کیا ہے that it changes or compels to change the state of rest or uniform motion of a body تو پتہ چلا first law of newton میں چھپی ہوئی ہے کس کی definition جی ہاں force کی definition تو ہم shortcut میں یاد رکھیں گے that first law of newton defines force second law of newton کی بات کر لیتے ہیں second law of newton force کو calculate کرتا ہے کیسے آپ سب جانتے formula type is equal to m میں ہم یہ ہی سے پتہ چلا تھا اور third law of newton کی اگر بات کی جائے تو وہ بات کرتا ہے کہ nature میں جتنی بھی forces and they exist in pairs action and reaction pairs آئیے کچھ اور چیزیں دیکھنے کے لیے ہم next board کی طرف switch کرتے ہیں GDS wins زرا غوار سے دیکھے گا first law کو کے حوالے سے ایک اور mc کی انٹیٹس میں بار بار repeat ہوتا even آپ کو یہ fse میں بھی آپ کے finger tips ہوگا first law of newton is also known as law of inertia and third law of newton میں action اور reaction pair کی بات کی جائے اب یہ وہ بات ہے جو زیادہ تر آپ کو clear نہیں ہوگی third law of newton میں بڑا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیں اس کے بارے میں جو انٹیٹس کے technical points ہوتے ہیں وہ ہمیں پتا نہیں ہوتے جو غوار سے دیکھے گا action اور reaction pair یعنی third law of newton کہتا ہے کہ for every action there is an equal and opposite reaction اب یہاں پہ سب سے پہلا کوشن ہی آتا ہے کہ اگر action اور reaction magnitude میں کیا ہے same ہے بالکل صحیح ہے کہ آپ same magnitude یعنی equal in magnitude direction میں کیا ہے opposite ہے بالکل صحیح ہے اگر ویکٹالی دیکھا جائے تو ان دونوں کے direction operate ہوگی اس کو اس طرح سے لکھا جائے سکتا ہے تو پھر یہ ایک دوسر کو cancel out کیوں نہیں کرتے بہت important point یہ اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب action اور reaction کا پیر کیا ایک دوسر کو cancel out کرتا ہے ہم سب جانتے ہیں ہمیں رٹا تو لگا ہے کہ cancel out نہیں کرتے مگر کیوں نہیں کرتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے because یاد رکھے گا they do not act on the same body action کسی اور body پہ لگے گا اور reaction کسی اور body پہ لگے گا چھوڑی example آپ لتاتا ہوں اگر ایک ball کو اگر ایک ball کو میں throw کرتا ہوں کسی wall کی طرف تو جب ball wall پہ ٹکرائے گا تو وہ wall پہ ایک فورس لگائے گا سپورٹ کرے 10 newton wall ایدہ reaction wall پہ نہیں بلکہ ball پہ فورس لگائے گی تو تہلی فورس کا لگی wall پہ دوسری فورس کا لگی ball پہ تو دونوں ایک ہی body پہ ریکٹ کرتے ہیں تب ہی cancel out ہوتی نا بڑا ایمپورٹن پوائنٹ یہ ہے that action and reaction pair they do not act on the same body are they do not act on the same body how can they cancel each other they can't cancel نہیں کر سکتے so that is the most important point that they are not balanced they are unbalanced forces so یہ بہت important point آپ کے پوچھا جا سکتا ہے that action and reaction act on to different objects so they cannot be balanced they cannot cancel out each other students unit 1A کا اور بہت important حسہ ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں جی haan displacement time graphs and velocity time graphs so بعض آپ کو پتا ہے ایسے questions آجاتے ہیں graph بنی ہوتے ہیں ان کے حوالے سے questions کی جاتے ہیں اور ہم graph diagram کو دیکھے تھوڑا سی confused جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں اور کتنا مشکل question ہوگا تو انشاءاللہ لازیز ابھی تک میں نے تھوڑی سی کوشش کی آپ کو سارا کچھ clearly بتانے کی پھر کوشش کرتا ہوں کہ اللہ پاک خرم فرمائے اور میں جو کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ لازیز وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آجائے تو فوکس کرنا آپ دسپلیسمنٹ ٹائم گراف کی بات کر لیتے اگر میں دسپلیسمنٹ ٹائم گراف کی بات کروں تو یہ میرے پاس دسپلیسمنٹ ٹائم گراف میں تین گراف موش امپورٹن آپ کے لئے بہت سارے ہو سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگ نے بیسک کونسپ کو لے پھر آگے پیکٹس ہن چلا ٹیس میں بہت پیکٹس کریں گے یہاں پہ بھی میں نے آپ کا پیکٹس کروائی ہے سوی ان سے آپ دیکھ دوسرا area under the curve یعنی جو curve ہے اس کی slope کیا ہوگی تو کس quantity کو ریپیرنٹ کر یہ دوسرا area under the curve تو slope اس کی 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 ہوگی slope کا فرمولہ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں that is equal to slope کا فرمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے ڈیلٹا y ڈیلٹا x یہاں پہ y x کے long چونکہ displacement ہے تو اس کا مطلب ڈیلٹا ڈی آجائے گا اور x x اس کے long ہمارے پاس ڈیلٹا 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 which will give you velocity اگر distance ہے تو speed آجائے گا velocity تو بتائیے کیا اس میں کوئی slope ہے ایسا slope کے بارے میں چھوٹا تا point آپ سے شیئر سیڑنے جا رہا ہوں students آپ نے اکثر slides جھولا دوتا slide لی ہوگی مجھے ایک بات نہیں میں اس وقت marker کو ایسے پلیس کیا اس میں آپ دیکھتے کہ slide slide کا slope ہے slope اگر میں اس کو ایسے کر دوں تو اس کی slope کی ہو جی ہاں zero تو جس چیز کی slope zero ہوتی ہے اس ہم curve میں directly دیکھ بتا سکتے ہیں تو are concluent that the body is in state of rest it is not in the state of motion i hope آپ پہ clear ہوا ہوگا area کی بات اگر کی جائے تو area میں آپ نے دونوں کو multiply ہے distance into time distance into time میٹر second بنتا obviously صافی بات ہمارے پاس کوئی ایسے physical quantity نہیں ہے تو ہم اسی کی طرف جائیں جو physical quantity ہم نے پڑی ہے یہاں ہو سکتی ہے next graph دیکھے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ displacement is increasing at a constant rate یہاں پہ slope ہے مگر slope constant ہے اس کا مطلب slope کا displacement time graph کی slope کا دوسرہا ہم کہ that is velocity اس کا مطلب slope constant ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں velocity constant ہے یہ positive slope ہے constant ہے جب velocity constant ہو جاتی ہے یہ acceleration کی ہو جاتی ہے جی ہاں acceleration zero جاتی ہے جب acceleration zero تو force نہیں ہوتی ہے zero اس کا مطلب آپ تمام topics کے اندر چھتے ہوئے سارے کے سارے رازوں کو سمجھنا مشکل کچھ بھی نہیں ہے سیف preparations ہے تھوڑی سی کوشش کریں گے انشاءاللہ آسانی ہو نہیں اس کے بعد last but not the least یہ جانبود کے شیئر کیا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ہماری ٹیکس بک میں پہلا فریلی فالنگ جو object ہوتا ہے تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں فریلی فالنگ object ایس کو اپر سوز ہوتے ہیں پھر پہل سٹاری ویلوسٹی ڈکریز کرتی جاتی پر کتنا ہوتا جی نائن جو فریلی فالنگ object کا ڈسپلیس منٹ ڈسپلیس ڈسپلیس منٹ ڈسپلیس منٹ کا ویلوسٹی ٹیم گراف اگر میں آپ سے شیئر ہوتا ہوتا یہ یاد رکھنا ہے جس ٹیمیمبر ڈس 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 ہمارا نکس جو کام ہے ڈائیڈ ڈیلیٹی دیکھیں ویلوسٹی ٹائم گراف کی گر میں بات کروں تو میں نے شورٹ چونکہ آپ already practice کر چکے میں ایک ہی گراف میں ریفرنٹ رانکے کر آپ لگ لئے لئے کٹھکی ہیں میں شیئر کروں گا دیکھیں گا ٹائم کو پلوٹ کیا گیا y x کے لگ ویلوسٹی کو پلوٹ کیا گیا پہلا کر ون ہے دیکھیں اس میں سلوپ ہے جی نہیں اس پہ کوئی سلوپ نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ ویلوسٹی ٹائم کر کی سلوپ کیا دے گی دیکھیں سلوپ کا فرمولا یہاں پہ ہوگا ڈیلٹا وی اوور ڈیلٹا ٹی چونکہ وی سلوپ ہمارے پاس یہ ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پہ ہمارے پاس سلوپ کانسٹنٹ ہے ویلوسٹی انکریز اگر مجھے 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 سلوپ ایک جیسی ہے نہ سلوپ زیادہ نہ کام اس کا مطلب کانسٹنٹ ایک بات کر رہے جیسے سلوپ بات کر رہے ہوتے اس میں کانسٹنٹ ایک سلویشن ہوتی ہے سلوپ ہمارے پاس دیکھے گا یہاں پر گھوڑ سے دیکھیں تو سلوپ گراجلی انکریز کر رہی ہے سلوپ کا کیسے پتہ جلتا ہے آپ تینجنٹ ڈراؤ کر سکتے ہیں یہاں پہ تینجنٹ ڈراؤ ہمارے پاس جو تھرڈ کر ہے جس میں ویلاؤسٹی تو انکریز ہو رہی ہے لیکن سلوپ بھی انکریز ہو رہی ہے مگر ایک سلوپ ایک جیسے نہیں ہے دیفر کر رہی ہے سلوپ بڑھتی چلی جا رہی رہی سلوپ دیکھ سکتے ہی اس کا سلوپ کم ہوتی جا سکتے جاتا تو پتہ یہ چلا یہ پہ ویلاؤسٹی تو انکریز کری ہے ہر پوائنٹ پہ دیکھو تو بڑھتی جا رہی لیکن سلوپ یعنی اکسلیشن ڈکریز کر رہی ہے تو یہ بات اپنے یاد رکھ رکھنی ہے لاؤسٹ پٹ نوٹ ڈالی لیس ڈالی ڈالی ویلاؤسٹی ڈکریز کر رہی ہے بات اٹ کانسٹن ری تو یاد دکھے گا ویلاؤسٹی ڈکریز کر رہی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن سلوپ پھر کانسٹن مگر سلوپ نیگیٹیو ہے تو ہمارے پاس سلوپ نیگیٹیو ہوگی یہ پر سلوپ لوگوں کو چھوٹا سکر گفت دینا بہت امپورٹن پوائنٹ سلوپ نیشنل ایمڈی کیا ہمارا ٹاپک پر دکٹائل کے حوالے سے بعد تینڈی ٹیٹس میں کرسن کیا جاتا کہ بتائیے اپڑ فلائٹ کے دوران اس کی اکسلیشن کیا ہوگی بچے غلطی سے وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اوپر کی طرف جب جا رہا ہوگا تو اس کے اکسلیشن جوگی وہ مائنس ج ہوگی اور واپسی پہ پلس ج ہوگی ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ ایک بات جو آپ نے یار رکھنی ہے ایون ٹیلی فالنگ اپڈیٹ کے لیے اکسلیشن جوتی ہے وہ ہمیشہ منس جی ہی کنسیدر کی جاتی ہے منس جی کی جاتی کی زیرو تو دیکھیں یہاں پہ شروع میں ویلوسٹی کیا تھی سپورس کریں ہنڈر میٹر پر سیکنڈ تھی پھر زیرے زیرے اس کی ویلوسٹی کونسٹنٹ ریٹ پر کام ہوتا تو اس کے سامنے کیا ہوگی زیرو اور پھر جب وافتی کا سفر سٹارٹ ہوتا تو ویلوسٹی دوبارہ بڑھتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے اور دوبارہ وہ مائنس ون ہنڈر ہی ہو جائے لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ گراف کو دیکھوں تو یہاں دکھے گا اپڑ ویلوسٹی کو پوریٹیو لیا جاتا اور ڈاؤنور ویلوسٹی کو نیگیٹیو لیا جاتا اسی لئے گراف کو ایسے پلٹ مائنس 9.8 میٹر پر سیکنڈ 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 بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تو آپ نے ہمیشہ آیا رکھنا ہے ٹھیک ہے ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں ہماری بکس پر لکھی ہوئی ہے کہ اوپر کی طرف جاتا ایکسلیشن جو ہوتی ہے مائنس 9.8 میٹر پر سیکنڈ سیکنڈ مگر اگر ایکچول بات کی جائے تو میں آپ سے کوششن کرتا ہوں یہ ایک ویکٹر قونٹی ہے تو آپ دیکھ بات اس کے ساتھ جو نیگیٹیو ہے یہ اس کی ڈیریکشن کو شوہ کرتا آئی ایک ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھتے ایک ایک میکی کی ایک ایک پر سیکنڈ آف کمیگ بیک ایک ایک پیم پلس 9.8 میٹر پر سیکنڈ سیکنڈ نہیں میں آپ کی بات مانتے ہو تو آپ کو کتاب کھا گیا چلے میں اس کو فالو کر لیتا ہوں تو بتائیے گا ا اور اپرائیم کے درمیان کیا انگل ہوگا تو بچے کیا کہیں گے بچے کہیں گے سیمپل فورس مجھے ایک باب تائیں کسی باڈی کو جب آپ نے اپ ور چھو کیا تھا فرس ای ہی تھا تو فورس کھا لگ رہی تھی جی ہاں فورس ڈاؤن ورڈ لگ تھی کیونکہ گرائیویٹی تمیشہ ڈاؤن ورڈ ایکٹ کرتی ہے اس کا مطلب فورس ڈاؤن بات معلوم کہ دونوں آپ پوریٹ ڈریکشن میں ہوتے ہیں یا مائنس تو یہ نیگیٹیو پوریٹیو ایکزز کرتا تو پھر دونوں کو آپ دریکشن مجھنا چاہیی تھا یہاں پہ ایمپورٹن پوائنٹ جو آپ نے یاد اٹھنا ہے کہ ویلوسٹی جس ڈریکشن میں باڈی کو لانچ کیا جاتا وہ اپور ہوتا تو ایکزیلیشن بسی کلی نیگیٹیو دونوں کیسز میں اس لیے لید آتی ہے کیونکہ ایکزیلیشن ویڈ اسپیکٹ نیشل لید آتی نیشل لید آتی اپور چی اور ایکزیلیشن دونوں میں کیا تھی ڈاؤن ورڈ اور یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دونوں کیا گی نیگیٹیو تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو میری طرح آپ کے بہت اپورٹن گفت آنٹی دست کے پوائنٹ ویو سے تی دی اپنے دیکھا کے ایکزیلیشن کے حوالے سے یہ بہت اپورٹن کونسپ سے شیئر کیے آئیے سیدن اپ نیکس شیئر کر رہا ہوں for the free fall نیچسل امڈی کے آپ میں free fall سے related بہت سارے سوالات آر recent history میں آچکے ہیں سو you will have to remember this thing جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں students جب بھی کوئی object کسی خاص سائیڈ سے نیچھے آتا ہے اس initial point پر اس میرے پاس short s is equal to which is equal to h جو وہ cover کرے گا وال coming down is equal to half g t square students یہاں پر میں دیکھو تو height کا اور time کا relation ہے that is h is directly proportional to t square اور g یہاں پر as a constant کے طور پر جو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم پی 10 meter per second scale b is ko consider kia جاتا ہے students آئیے اس کے والے سے کچھ بہت important questions past papers سب کرنے جا رہے دیکھے گا an object is allowed to fall freely under the action of gravity what will be the ratio of the distances covered by it in 1 second 2 second and 3 seconds respectively students یہاں formula بات کرتا جو کہ کوئی بھی body جب fully fall کری ہوتی ہے تو اسے جتنا time وہ consume کر آتا اتنا distance پہ زیادہ cover کرے گا یہاں پہ time جو t ہے یہ اس کا وہ time ہے جو اس نے elapse ہو ہو گا like for example 1 second 2 seconds 3 seconds 4 seconds 5 seconds لیکن صرف چوتھے second کا کیلئے اپلائی نہیں کیا جا سکتا یعنی particular ly کسی خاص second کی بات کی رہے تو پہلے second کے سوڑ کر باقی کسی اور second کے لیے آپ کی formula apply نہیں کر سکتے یہ calculated time ہوگا 5 seconds ہو سکتا 10 seconds whatever it is جتنا time اس کو for me لگ ہوگا تو جتنا distance cover کرے گا یہ اس ماں سے آپ کو calculate کر دے گا اب دیکھئی سوال میں بھی ہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک second میں 2 second میں 3 seconds میں جو respectively distance cover ہوا آپ نے اس distance کو calculate کرنا اور اس کی ratio نکالنی تو کیسے ہوگا گھر سے رکھیں گا option alpha 1 ratio 3 ratio 5 beta 1 ratio 2 ratio 3 1 ratio 4 ratio 9 delta 4 ratio 9 ratio 21 how we gonna solve this one وہ formula use distance ka s equal to half gt square half aise دے گا g کی دے گا میں 10 put کر دوں گا اور 1 second کے لئے t کی دے گا میں 1 put کروں گا so 1 square 1 ہی ہوتا تو ماں را پاس کے رہے 10 over 2 2 1 2 2 5 10 اس کا مطلب 1 second میں وہ distance cover کرے گا جسے میں first second بھی کہہ سکتا ہوں آجائے گا time کی دے گا میں 2 seconds put کروں گا 2 کا square ہمارے پاس 4 آجائے گا یا 2 square کو cancel آٹ دے گا 10 2000 that is equal to 20 meter یہ 2 seconds کا آگیا 2 seconds کا اگر آپ چاہیں صرف دوسرے second کا معلوم کرنا چاہے تو بہت simple ہے آپ 2 2 seconds کے distance میں سے 1 second کے distance کو minus کر دیں 20 minus 5 15 meter یہ دے گا صرف دوسرے second کا تو ایک ہی shortcut یہ بھی ہے آپ اس کو بھی سامی سے کرنے بارل میں at the last shortcut بھی آپ سے share کروں گا students آپ 3 seconds کی بات کر لیتے ہیں میں 30 seconds کی بات نہیں کر رہا 3 seconds کی بات کر رہا ہوں half gt scale half g 10 time کی دے گا میں 3 seconds put کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں half 10 9 students آپ سب جانتے 2 1 45 میٹر ہوگا اگر میں چاہوں اور shift 3 کا معلوم کرنا چاہوں تو مجھے پہلے 2 seconds کا distance 25 میٹر ہے میں 45 میں سے منس کروں گا تو میرے پاس 3 seconds کا بھی آ بارل ابھی تک سوال تھا 1 second 2 seconds کا 3 seconds کا distance ان کی ratio نکال لیا تا میرے calculate کر 5 1 5 4 20 5 9 45 اس کا مطلب دیواب کہہ گا 1 issue 4 issue 9 that is given in the charlie option students buy 1 get 1 free اب سب سے important point میں چاہ رہا ہوں short ket آپ کو سکھا دوں اگر ہم سے بات کیا ہے if he asked to calculate distance for nth second کوئی خاص second پہلا صرف دوسرا پانچ سوہ صرف 60 اس نے کسی خاص second کی وہ بات کر رہا ہے تو اس کے distance کو calculate کرنے کے لئے y is equal to half dt square use نہیں کریں گے اس کے لئے shortcut formula ہے that shortcut formula is s n distance of that particular nth second is equal to 2n minus 1 over 2 into g n kia that particular second آئیے میں آپ calculate کر دکھاتا ہوں پہلے second کی بات کی رہا تھی ویسے مشکل تو نہیں ہے لیکن جس ہم اس کو check کریں تاکہ ہم concept clear ہو جائے صرف first second کے لئے میں کیا رہوں گا n 1 put 2 1 minus 1 over 2 10 2 1 minus 1 2 10 2 2 5 10 2 5 5 10 آپ سب جانتے کہ 5 meter already calculate کر چکے اب صرف دوسرے second جو میں یہاں پہ دیکھ سکتے minus کر کے نکال آتا آب میں short kit formula سے نکال تا ہوں ڈریکٹ نکال کہ کیا وہ 15 meter آتا میں کیا کروں گا 2 ایسے رہ گا اور n کی رہ گا میں 2 پہ دھروں گا دوسرے second کے لیے minus 1 over 2 into 10 دیکھیں 2 2 2 4 4 4 4 3 2 1 10 2 1 2 2 5 10 5 3 15 students دیکھ سکتے exactly وہ ہی ہے تو ہم نے پہلے کیا تھا دونوں کو minus کر کے تو وہ comparatively tough ہے اس پہ آپ کو calculation زیادہ کرنی پڑتی ہے لیکن اس shortcut formula سے آپ آسانی سے اپنا problem solve کر سکتے ہیں i hope آپ کو بہت اچھی طرح سے clear ہو گیا ہوگا مدھا بھی آگا آپ صرف 3 second کی بات کر لیتے کروں گا 5 15 25 5 105 5 3 15 5 25 1 3 5 5 طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے i hope ایسے questions بہت دفاع چکے ہیں and i wish for you کہ یہ questions انشاءاللہ آپ لئے دوبارہ repeat ہو اور آپ اس کو بہت اچھا کر سکھے ہیں وقت سکھے students ہمارا next topic velocity time graph displacement time graph اور area time graph میں ایک چھوٹا سا point میں آپ سے share کر رہا ہوں velocity time جو curve ہوتا اس کا area کیا دیتا ہے it provides us total distance covered by the body اور area time curve کا area ہوتا ہے change in velocity provides دیتا ہے کیسے آئیے اس کو دیکھنے کے لئے next particular switch کرتے ہیں چیز students velocity time curve میں نے آپ لوگوں کے لئے draw کیا آپ دیکھ سکتے ہیں velocity time curve velocity کو y axis along plot کیا گیا distance x axis along plot کیا گیا اگر ہم اس کا area calculate کرنا دیکھیں area کس کو کہتے simpel سی بات ہے area کہتے ہیں delta y into delta x کو دیکھوں گا یہ delta v ہے یہ delta d ہے velocity change بھی ہے velocity meter per second multiplier by ہمارے پاس یہ is case میں اگر آپ دیکھیں تو total distance کیسے ہم لوگ calculate کریں گے ہم fc میں بہت 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 کہ چکے ہیں آئی اس کو reinforce کرتے سنس میں کیا رہوں گا میں total area معلوم کرنے کے لیے اس trapezium کو میں 2 triangle میں right triangle triangle میں convert کر لیتا ہوں right triangle triangle کا formula half base into perpendicular rectangle کا formula base into height اور last triangle کا بھی half base into perpendicular half ایسی رہے گا base یہاں پہ دیکھیں base 1 ہے 1 آگی اور perpendicular ہمارے پاس height that is equal to 10 similarly یہاں پہ base ہمارے پاس 1 آگی height 10 10 آگی half ایسی رہے گا base کی جگہ میں پھر 1 put کروں گا اور height کی جگہ پھر 10 آگیا students 2 1 2 2 5 10 اور یہاں پہ 5 آگی گا پلاس 10 1 10 آگی گا اور یہاں پہ 5 آگی گا تو آپ calculate کر سکتے 5 10 plus 5 that it will give you 20 meter so it was a very simple one ایسی question time curve کو بھی دیکھ لیتے بات کھاتی ہوئی ایسی چیزیں جو ہماری textbook پہ directly نہیں گئی وہ آ جاتی ہے problem created students کو کر نہیں بات students time graph میں اگر میں اس کا area calculate کر ہوں area وہ ہوگا آپ delta y into delta x product لیں گے اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا delta a into delta t کیونکہ y axis کے long ہمارے پاس acceleration to delta a آجے گا اور x axis time to delta t آجے گا delta a acceleration ہی ہے na تو unit میٹر پر second time کا second second اس کے ساتھ cancels out گیا تو unit کیا آیا میٹر پر second اور میٹر پر second کوئی اور چیز یا velocity velocity یہاں پر یاد رکھے گا کیا پر آج کرتا the area of acceleration time curve it provides a change in velocity اس کو کہتے ہیں students اب کچھ بہت important میں آپ سے past papers کے question شیئر کرنے جا رہا ہوں velocity time curve displacement time curve اور acceleration time curve سے آسکتے سب سے پہلا بہت سیمپل ہے student دیکھے گا velocity time curve ہمارے پاس 3 curve a curve b curve c ہمیں اس طرح سے دیا ہوتا ہے اور ہم سے پوچھا دیتا بتائیے ان میں سے کون سر curve ایسا ہے which chose maximum acceleration students پہ بات ہے velocity time curve کی slope کیا دیتی ہے acceleration اس کا مطلب ان میں سے جس کی slope زیادہ ہوگی اس کی acceleration زیادہ ہوگی تو obviously کس کی slope سب سے زیادہ ہے چار لی کی سلم چار لی کی سب جائیں گے سب سے dangerous point میں آپ سے share کروں باز وقت ایک technique trick point وہ time velocity تو آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی ایسا ہوگا پھر inverse ہوگا جس کی slope سب سے کم ہوگی time curve پاس پیپر کا question ہمیں دو curve draw کیے گئے alpha curve and the beta curve ہم دونوں کو دیکھ سکتے ہیں alpha curve angle جو بنتا that is 30 degree میں اس کو theta 1 کا نام دے سکتا ہوں اور beta curve angle جو بنتا that is 60 degree پوچھ کہہ رہا ہے velocity time curve میں دو curve یار دکھے گا acceleration velocity time curve کی slope کو کہتے ہیں slope کا اور نام tangent یار دکھے گا اس کو tangent of a divided by tangent of b سے بھی calculate کر شکتے ہیں کیونکہ acceleration a curve کی ہوگی وو tangent of a ہوگی اور b curve کی ہوگی tangent of b ہوگی آپ tangent کا formula tangent theta 1 divided by tangent theta two پہلا angle 30 ہے دوسرا 60 یار دکھے گا finger tip پہ ہونا tangent 30 ہوتا 1 over under root 3 اور tangent 60 ہوتا under root 3 یہ under root 3 نیچے آکے under root 3 کے ساتھ multiply ہوگا scale under root cancel out answer آپ کے پاس 1 divided by 3 اسی طرح سے آپ displacement time curve دیکھ angle سلوپ آپ کی دیتی ہے velocity دیتی ہے ایک اور بہت important آج کے میرے لیکچر کا last mcq دیکھ دیکھ students are train of length 200 meter is crossing a bridge which is 400 meter اس کا مطلب ہمارے پاس سکھ یہ train 200 meter ہے اس bridge کو cross کرنا 400 meter ہے میں پہلے آپ سے question کب یہ train مکمل طور پہ اس bridge کو cover up کر جائے تو زیادہ زیادہ بچھے کہیں گے جب وہ 400 meter کا distance cover کرے گی جی نہیں جب 400 meter کا distance cover کرے گی اس کا مطلب اس نے ابھی bridge کو cross کیا ہوگا لیکن اس کو کیا کرنا اس اپنی پوری length 200 meter ہے بہار جب نہیں لے جاتی تب تک وہ اس bridge کو cross نہیں کر سکتی اس کا مطلب بہت ہی classical point ہے کہ total distance جہاں پہ 400 meter نہیں ہے total distance جہاں پہ 400 plus 200 meter ہے that is equal to distance ہمارے پاس total جو آگیا 400 plus 200 that is 600 meter پوچھ گیا رہا سپیڈ کے ساتھ 36 kilometer پر آر کی سپیڈ سے چلی ہو what is the time taken by the train to cross the bridge تو آپ کیا کریں گے آپ total distance کا ہی سارا کھارا فارمیٹ تا calculation چی point پہ ٹرک چی 36 kilometer پر آر آپ نے meter پر شکر کرنے کے لیے 1000 سے multiply کیا برسکانی پٹ کرنا ولگے train کا اور دونوں کا سام that is 600 divided by 10 cancel out ہو گیا دواب کیا ہے 60 seconds جی سیڈنٹس I hope that میرے اس لیکچر میں آپ لوگوں نے بہت ساری نئی چیزیں سکھی ہوں گی ہم نے مل کر بہت پریکٹیس کی اپ unit number 1 کی first وین اے اس کو بہت طورلی دیکھا اب میں آپ لوگوں کو دعا دیتا ہوں اپنا بہت خیال اکھے گا امران سروی